اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں چوک کی بہت خوبصورت سی ڈزائننگ شیئر کروں گی اس کے لئے دیکھیں میں نے جو شرٹ لی ہے ابھی آپ اس کا نیک ڈزائن جو دیکھ رہے ہیں اس کی ویڈیو میں نے آلرڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے لنک میں آپ کو دے دوں گی آپ چیک کیجئے گا نہائیت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ابھی اس کے جو چوک ہے اس کی ڈزائننگ کروں گی سب سے پہلے آپ نے شرٹ کو فولڈ کر لینا ہے اور فٹنگ کی سلائی لگا دینی ہے میں نے سلیز وغیرہ نہیں لگائے صرف فٹنگ کی سلائی لگائی ہے اس کو الٹا کرنے کے بعد جہاں پہ ہماری فٹنگ لائن جو ہے وہ انڈ ہوتی ہے بطرپ جہاں سے ہمارے جو چوک ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اس جگہ سے آپ نے میئر کرنا ہے نیچے تک اور دیکھنا ہے کہ اس کی لیندھ کتنی بنتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو میئر کرنا ہے اور جو لیندھ میرے پاس آ رہی ہے تقریباً ٹونٹی ٹو انچیز آ رہی ہے اس کی دیزائننگ کس طرح سے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے بکرم لیا ہے یہ میرے پاس بکرم ہی ہے آپ چیپی وغیرہ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جو میں نے لیندھ لی ہے وہ لی ہے ٹونٹی فور انچیز جیسا کہ میں نے میئر کیا تھا تو وہ ٹونٹی ٹو انچیز تھی تو آپ نے کوئی دو انچیز ایکسٹرا لے لینی ہے جسٹ ان کیس مطلب تھوڑا بہت ایکسٹرا ہونا چاہیے اور اس کی جو ٹرائل ہی ہے وہ لی ہے فائیو انچیز یہ ایک سائیڈ کی دونوں کور کرے گی مطلب فرنٹ اور بیک جو دونوں سائیڈز ہوتی ہیں وہ کور کرے گی تو اس طرح میں نے دو پیسز لے لیے ہیں ایک لیفٹ سائیڈ کے لیے اور ایک رائٹ سائیڈ کے لیے اس طرح سے آپ نے اس کو میڈل سے فولڈ کرنا ہے اور میڈل سے فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو ذرا پین اپ کر لیا ہے کیونکہ یہ جو ٹف چپی ہوتی ہے تھوڑی سی یہ ہارڈ ہوتی ہے بکرم تو اس لیے میں نے اس کو ذرا پین اپ کر لیا ہے تاکہ یہ موو نہیں ہو ابھی کیا کرنا ہے اس کی ڈزائننگ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے لیڈ لیا ہے کوئی بھی آپ راؤنڈ چیز لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک سیمی سرکل سے بنانے ہوتے ہیں اور لیڈ جو ہے وہ بھی اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ نشان لگانے سے پہلے جو ہمارے پاس بکرم ہے ایک بار پھر سے اس کے میڈل میں نشان لگائیں گے یہاں پہ تو سیدھی لائن آپ لگا لیں سیدھی لائن سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو سیمی سرکل بنانے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی اگر آپ پورا سرکل بنائیں گے تو وہ تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا اس کو پھر میر کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے میڈل میں میں نے اس کو لائن جو ہے وہ لگا لینی ہے یہاں پہ ایسے ہی آپ بھی کر لیں ویسے اس کی جو میں نے چڑھائی لی ہے بکرم کی وہ فائیو انچز ہے اگر آپ فور انچز بھی لیں گے تو وہ انف ہوگی اتنے میں ہی ڈزائننگ ہو جائے گی ابھی ہم نے یہ دیکھیں تقریبا پونہ انچ یا ایک انچ اوپر سے چھوڑ کے پھر ہم نے نشان لگانا شروع کرنا ہے تو یہاں پہ جو لگانا ہے یہ آپ نے اس طرح سے لگانا ہے اور جو میڈل میں لائن لگائی تھی وہاں تک اس کو لے کے جانا ہے فل سرکل نہیں بنانا وہ ابھی سٹارٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ ہی وہ جو سیمی سرکل ہے نا اس سے بھی چھوٹا ہو گیا اس کا تیسرا حصہ کہلیں یا چوتھا حصہ کہلیں اتنا میں نے نشان لگایا ہے وہ جب اس کی کٹنگ کروں گی تو آپ کو سمجھا جائے گی اس کے آگے دیکھیں آپ نے اس کو لیڈ کو رکھتے جانا ہے اور نشان یہاں پہ لگاتے جانا ہے اور دھیان رکھئے گا کہ سارے ایک ہی جیسے ہوں یہ نہیں ہو کہ ایک آپ آگے کر کے لگا دیں اور ایک پیچھے کر کے لگا دیں یہ دیکھیں ایسے ہی اس سارے بکرم پہ نشان لگا لینا ہے آپ نے تو نشان لگاتے وقت یہی بس دیکھنا ہے کہ سب کا سائز جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لینا ہے ابھی اس کی جو کٹنگ ہے وہ کرنی ہے تو جس جگہ سے نشان لگانے سٹارٹ کی اسے کٹنگ بھی وہیں سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے اس کی یہ دیکھیں ایسے ہی اس کی کٹنگ بھی سارے کی کر لینی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو ابھی دیکھیں سارے جو ہے اس طرح سے میں نے کٹ لینے ہیں اور پھر میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگے گا یہ دیکھیں یہ جو اینڈ والا ہے یہ بھی چھوٹا بنا ہے جو فل سرکل ہے وہ نہیں بنا ابھی جو اس کی چڑائی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے تو میں تقریبا آدھا پونہ انچ جو ہے نا وہ یہاں سے کٹ لوں گی کیونکہ اگر اتنی ہی چڑائی رکھی تو یہ بری لگیں گے شرٹ پہ لگی تو یہ دیکھیں جو پنس تھی نا وہ میں اتار رہی ہوں اور اب اس کو میں تھوڑا سا جو ایکسٹرا کٹنے کے لیے نشان لگایا تھا اس کو میں نے کٹ لیا ہے یہ میں کھینج کے اتار رہی ہوں لیکن جو نارمل چیپی ہوتی ہے اس کا آپ کھینج کے نہیں اتار سکتے یہ جو ٹف چیپی ہوتی ہے بس اس کا ہی کھینج کے وہ سیدھا اتر جاتا ہے جب اس کو کھولیں گے تو یہ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے لگے گا تو ابھی ایسے ہی جو دوسری سائیڈ ہے اس کا بھی کٹ لینا یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے پنس وغیرہ جو ہیں لگائی تھی اب آپ سرکل یوز نہیں کیجئے گا مطلب جو لیڈ ہے وہ یوز نہیں کیجئے گا جو ہم نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے اس میں سے جو نکلے ہیں اس کو رہ کے آپ بنائیے گا تاکہ دونوں سائیڈ جو ہیں نا وہ آپ کی سیم ہو جائیں چھوٹی بڑی نہیں ہوں اب یہ دیکھیں دونوں ہی میں نے کٹ لی ہیں اور جو کپڑا میں نے لیا ہے میرے پاس سیم شرٹ جیسا کپڑا نہیں تھا اس لئے میں نے وائٹ کپڑا لیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں نے کنٹراسٹ ٹراؤزر پہننا ہے اس لئے جو کنٹراسٹ آپ پہنیں گے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان دونوں کو وائٹ کپڑے کی اوپر میں پیسٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور بلکل ویسے ہی پیسٹ کیا ہے جس طرح سے کوئی بھی نیکٹ زائن ہم پیسٹ کرتے ہیں اور ایکسٹرا کپڑا بھی فورڈنگ کے لئے چھوڑتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ لگے گا ابھی کیا کرنا ہے شرٹ آپ نے لینی ہے یہ دیکھیں اس کو اور پھر آپ نے سلائی وہاں پہ لگانی ہے یہاں سے آپ نے سلائی لگانی ہے اور نیچے تک اس کو لے جانا ہے مطلب آپ نے سائٹ جو ہے نا وہ بند کر دینی ہے کلوز کر دینی ہے بلکل اور آپ نے صرف ایک سائٹ پہلے کلوز کرنی ہے اس کے اوپر ڈیزائننگ کر کے پھر آپ نے دوسری سائٹ کو ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی جس جگہ چاک سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے اور یہاں پہ ٹانکہ ذرا پکا کر لیں اور پھر نیچے تک اس کو سلائی لگا لیں مطلب شرٹ کی ایک سائٹ آپ نے بند کر لینی ہے فیلحال چاہیں تو دونوں بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اگر دونوں کریں گے تو پھر جو ڈیزائننگ ہم کر رہے ہیں وہ لگانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا اس لئے آپ پہلے ایک سائٹ ریڈی کر لیں کمپلیٹلی ریڈی کر لیں اور پھر آپ دوسری کو سلائی کیجئے گا ابھی دیکھیں اس کو آئرن کر لیا ہے یہ بند ہو گئی ہے ہماری ایک سائٹ ابھی اس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو نشان تھا چوک کا وہاں پہ آپ نے جو ہمارا اوپر والا پیٹرن ہے وائٹ کلر میں اس کو اس کی اوپر لگانا ہے دیکھیں کہ دونوں کی جو نوک ہے وہ ملنی چاہیے جو نشان ہم نے لگایا تھا اس کی اور جو اس پیٹرن کی نوک ہے وہاں سے اس کو آپ نے ملانا ہے اور پھر سلائی لگانی ہے اور یہ سلائی لگاتے وقت یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو آپ اوپر لگا رہے ہیں پیٹرن سا یہ بلکل میڈل میں ہونا چاہیے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے تو ابھی جس طرح سے ہمارے یہ جو کرس بنے ہوئے ہیں بلکل اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے بکرم کی اوپر سلائی نہیں آنے چاہیے لیکن بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی ہونے چاہیے تو جب آپ سٹارٹ کریں گے پہلے اس کو تھوڑا ٹانکے کو پکا کر لیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے میں نے پن جو ہے ایک وہ لگا لی ہے میں ساتھ ساتھ ہی لگاتی جاؤں گی ایک ہی پن کو اتار کے اگر آپ سے نہیں ہینڈل ہو رہا تو آپ اس طرح سے کریں کہ پہلے اس کو سیٹ کر کے رکھ لیں پنز لگا لیں جہاں جہاں آپ نے لگانی ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے یہ موو نہیں ہو بعد میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سلائل لگاتے جانا ہے کٹس کے بلکل ساتھ ساتھ اور بس یہی دھیان رکھتے جانا ہے کہ یہ سلائل بلکل میڈل میں ہونی چاہیے مطلب جو ہماری چوک کی سلائل لگی ہوئی ہے نا وہ سلائل اس کے میڈل میں آنی چاہیے یہ دیکھیں ابھی میں یہاں سے پھر پین اتاروں گی اور آگے لگا لوں گی ابھی ایسے ہی یہ جو فل سائیڈ ہے ایک اس کو ریڈی کر لینا ہے اور پھر ہم دوبارہ سے جو دوسری والی سائیڈ ہے وہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ پہ میں نے سلائل لگا لی ہے ابھی پھر سے آپ نے اوپر آنا ہے اور یہی سے سٹارٹ کرنا ہے اور دوسری سائیڈ پہ سلائل لگانی ہے ایسے کر کے ٹنگ کا یہاں پہ پکا کر لینا ہے یہ دیکھیں جی شرٹ کے چوک پہ اتنی خوبصورت یہ اولی ڈزائننگ لگتی ہے آپ بنائیں گا اور نہایت ہی آسان طریقہ ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ ابھی سلائل سیکھ رہے ہیں تو بھی میں آپ کو ٹرائی کرتی ہوں کہ اس طرح سے سمجھاؤں آپ کو مشکل نہیں پیش آئے آپ آسانی کے ساتھ کوئی بھی ڈزائننگ کر لیں ٹرائی میں پوری کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھانے کی اچھے سے بتانے کی تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو ابھی دیکھیں اس طرف بھی سارے جو ہے ان کو ہم نے سلائل کر لینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹ کی ایک سائیڈ اوپن ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہم نے یہ جو کپڑا ہے یہ لگا لیا تھا ابھی اس کو پہلے میڈل سے آپ نے کاٹنا ہے اس طرح سے یہاں سے جب کاٹیں گے تو یہ دھیان رکھیں کہ اس میں بہت زیادہ کپڑا نہیں ہے گیپ اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ کاٹتے ہوئے کہیں اس کا جو سلائل لگی ہوئی ہے وہ نہ کاٹ دیں تو یہاں سے پہلے آپ اس کو بالکل میڈل سے کاٹیں گے اس نوک تک اور پھر جو اس کے کٹس ہیں وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا کپڑا جو ہے وہ نکال دیں گے یہاں سے یہ کپڑا نکالتے وقت بھی آپ نے بس یہی دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کٹنگ کریں گے یہ سلائل نہ کریں تھوڑا سا اس میں کپڑا آپ نے چھوڑ دینا ہے اور تھوڑا سا اس میں سے نکال دینا ہے اور پھر اس کے جو کٹس ہوتے ہیں ڈیپ کٹس ہوتے ہیں وہاں چھوٹ چھوٹے نشان لگا دینے ہیں تاکہ جب اس کو سیدھا کریں گے تو کپڑا کٹھا نہیں ہو ابھی سارے اس کو کٹ لیے ہیں میں نے یہ دیکھیں اور ابھی آپ کو میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں جی اس طرح سیدھا کر لینا ہے اور پھر میں آپ کو اس کو ذرا آئرن کر کے دکھاتی ہوں ساف ستھا کر کے کہ یہ کس طرح سے لگے گا یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹس ہیں بہت ہی سفائی کے ساتھ بن گئے ہیں ذرا بھی مشکل نہیں تھے اور یہ جو وائٹ کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اندر کی طرف لگایا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے بھی ذرا مسئلہ نہیں ہوا نہ کپڑا کٹھا ہوا ہے بہت سفائی کے ساتھ باہر والی سائٹ بھی ہے اور اندر والی سائٹ بھی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے وائٹ کپڑا یوز کیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میرے پاس شرٹ جیسا کپڑا نہیں تھا اور کہ میں یہ وائٹ زائنی کرتی لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کنٹراسٹ ہی لیں اگر آپ کے پاس سیم شرٹ جیسا کپڑا ہو تو بلکل آپ وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے ترپائی کرنی ہے سلائی بلکل نہیں لگانی کیونکہ سلائی لگا کے یہ سارا خراب ہو جائے گا اس کی خوبصورتی کم ہو جائے گی ابھی ایک سائٹ تو ہمارے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گی ہے انترپائی بھی کر لی ہے آپ کو پھر سے میں کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جو فٹنگ لائن ہے وہ بھی بہت پیاری بنی ہے یہ ڈیزائننگ کرنے سے نہ فٹنگ لائن پہ کوئی مسئلہ آیا ہے نہ اس کا کوئی کپڑا جو ہے وہ کٹھا ہوا ہے لیکن جب آپ یہ ڈیزائننگ کریں تو شرٹ جو ہے وہ آپ نے نیچے سے کھلی نہیں رکھنی مطلب اے لائن پہ یہ اتنی اچھی نہیں لگے گی اگر سٹریٹ شرٹ ہوگی تو پھر یہ زیادہ اچھی لگے گی چوکس پہ ابھی اس کی جو دوسری سائڈ ہے اس کو بھی آپ نے سیم ایسی کرنا ہے اس کو ابھی الٹا کریں شرٹ کو اور اس کو سلائے لگا کے سیم وہی پروسس جو ہے آپ دوبارہ رپیٹ کر لیں اس کو جیسے ہم نے پہلے کیا ہے اس طرح سے اس کو سلائے لگا کے تو پھر وہی جو پیٹرن تھا وہ اس کے اوپر سلائے لگا کے تو کٹس وغیرہ نکال لیں نہیں ابھی اس کا جو نیچے والا ہستہ ہے دامن ہے اس کو فولڈ کرنا ہے وہ ترپائی کرنے ہیں آپ نے تو پہلے اس طرح سے دیکھ لیں آپ نے ویسے فولڈ کرنا ہے کہ جو اس کی فولڈنگ والا ہی حصہ ہوگا وہ باہر کی طرف نظر نہیں آنا چاہیے بس یہی دھیان رکھنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے ترپائی کر لینی ہے اور بہت زبردست یہ ڈیزائننگ ہوگی اگر آپ پلین کورٹی پہ بھی بنائیں گے تو اتنی اٹھے گی جتنی پرنٹیٹ پہ بھی نہیں اٹھے گی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ نیکس ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ